بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج سے ہم چپٹر نمبر ون فی سی پارٹ ون سیل سٹرکچر این دیر فنکشن میں سے سٹارٹ لیں گے اس میں جو پیرا ٹاپک ہے وہ سیل کے بارے میں ہے کہ سیل کیا ہے نیکسٹ پھر مارڈن سیلی ایکسپلین کیا ہے اس کتاب میں پھر آفٹر جس ٹکنیکس ایکسپلین ہے جس طرح کے مایکروسکوپی ہے سٹیننگ ہے ٹیشو کلچر ہے سینڈرفیگیشن وغیرہ تو یہ جو ٹکنیکس سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ہم سیل کو کس طرح سٹری کرتے ہیں مختلف پروسیس ایڈسٹرہ جتنے بھی پروسیس ہیں یا سیل کے بارے میں جتنے معلومات ہیں یہ ایکسپلینشن ہم کرتے ہیں تو اس ٹکنیکس کو اس چپٹر میں شامل کیا گیا ہے پھر آخر میں اس میں آرگینلیس پورشن ہے جس میں سیل کا مکمل سٹرکچر ایکسپلین کیا گیا ہے مختلف اقسام کے ارگینلیس کے فنکشنس تو اس چپٹر میں ہم انشاءاللہ یہ ٹاپکس کور کریں گی ہیں چپٹرون کا جو پیدا ٹاپک ہے وہ ہے سیل اینڈ موڈرن سیل تیوری سو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیا سٹوڈنس سیل اینڈ موڈرن سیل تیوری سیل کیا ہے جس طرح ہمیں پتہ ہے آپ سب نے کلاس سیون ایٹ نائی ٹین ان پرس میں پڑھا بھی ہوگا کہ سیل جو ہے بیسک یونٹ آف لائف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیسک یونٹ آف لائف زندگی کا بنیادی ایکائی ہوتا ہے پھر سیل جو ہے مختلف پارٹ سے بنا ہوتا ہے سیل کے اندر مختلف ایٹیویٹیز ہوتی ہے سیل بہت زیادہ سمالیسٹ ہوتا ہے چوڑے جاندار کو بھی بناتا ہے بڑے جانداروں کو بھی بناتا ہے مطلب ان کا سیل سے بنتا ہے پھر موڈرن سیل تیوری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک سینزان آتا ہے بریٹش کا ربڑھوک وہ ربڑھوک سینزان جو ہے وہ کیا کرتا ہے ایک مایکروسکوپ ایجاب کرتا ہے بناتا ہے اور اس کا موڈرفیکشن کو چیک کرتا ہے جس کی وجہ سے اس مایکروسکوپ کی موڈرفیکشن کو چیک کر جب وہ کرتا ہے تو اس کی ریزنٹ میں اسے کچھ سٹرکچرز میں آتے ہیں چھوڑے چھوڑے چمبر ان نے کورک لیا تھا اوک ٹری شابلوک کی درہتا تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اصل میں سیلوار کو ڈسکیور کرتا ہے لیکن بعد میں اس چیمبر کو نام دیا جاتا ہے سیل کو تو اس طرح سیل کی ڈسکوری ہوتی ہے اور سٹڈی اور سیل پر شروع ہوتا ہے اور اس طرح پھر اور سینزان آتے ہیں مختلف ٹائم کے ساتھ وہ سیل تیوری پیش کرتے ہیں اور پھر اور سینزان پارنٹس اس میں شامل کرتے ہیں تو دیل سن آج ہم ہے سیل اور مارن سیل تیوری پر ٹائم پٹے ہیں سال رہی ہمیں سیل او دیل سیل کی فرمج کرتے ہیں دیل سوڑا حید ہے دیل سوڑا حید ہے مہنشو کس مل szیل سیل پرنسل سیل دیل سوڑا حید ہے دیل سوڑا حید ہے سم بک ، موچ ملے موچ ہے سل آ صحیح دیل سوڑا حید سیل تیل آ مین چیمبر اور سیلہ مینہ ہے ویری سمال کمپارٹمنٹ سیل کا جو لفظ ہے وہ لٹن وٹ سیلولا سی یا سیلہ سے نکلائی اس کا مذہب ہے چھوٹا چھوٹا کھانا اس کا مذہب ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کھانی سیلہ ہے ویری سمال کمپارٹمنٹ یا ویری سمال روم مین ٹائپس سیلہ مین ٹائپس نمبر ایک پروکریارٹک سیلہ نمبر ایوکریارٹک سیلہ پروکریارٹک سیلہ وہ سیل ہوتی ہے جس میں مکمل نیوگلیس ایپسین ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے فور اگزامپل یہ بکٹیریا ہے ایک سیل سے بنا ہے اس طرح اپنے نال میں پڑا بھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں مکمل نیوگلیس موجود نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پروکریارٹک سیلہ جیسٹورنٹس یوکریارٹک سیل وہ سیل ہوتا ہے جس میں مکمل صحیح نیوگلیس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹرو نیوگلیس مادم ان کے اندر نیوگلیوپلازم ہوتا ہے ان کے باہر دو ممبرین ہوتی ہے جنپلیولس پار ہوتا ہے ان میں انکلومیٹر نیٹورک جسے بعد پروموسوم اور پروموسوم کے اوپر ڈین اے اور پروٹین اس سے بنا ہوتا ہے اور ڈین اے خصوصیات کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کے اندر مکمل سیفٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے جبکہ اس میں سنگل پروموسوم یا سنگل ڈین اے سرسکیٹر فارم میں پڑا ہوتا ہے مکمل نیوگلیوپلازم نہیں ہوتا ہے تو اس میں کنڈم منیرہ کے سارے ممبرز آتی ہیں اور اس میں جو باقی چار کنڈم سے وہ کیا ہوتے ہیں یوگریارٹس میں آتی ہیں مادم ان کا سیلز یوگریارٹک سیل ہوتا ہے یوگریارٹک سیل کی مثال فودے کے سیلز اور ہمارے جو جتنے بھی جاندار ہیں کاؤ، باپروز، ہیومن، ایڈسیکٹرہ یہ سارے ہیں جبکہ پروکریارٹک سیل کی ازام پر پروکریارٹس یا کرنم منیرہ ہے جس میں پیٹیریا آتا ہے سیانو پیٹیریا آتا ہے یہ جاندار ہے سیل کو ابھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں اور بیسک یونٹ آف لائٹ اس کا سیل زندگی کا جو بنیادی اکائی ہوتا ہی وہ سیل ہوتا ہے کس طرح یہ سپوس ہی میرے ساتھ ایک بیٹری ہے اس کا تو سرکچر بنا ہے لیکن اگر اس کے اندر سیل موجود نہیں ہے تو میں اگر سیل نہیں ہے میں آن کرتا ہوں تو یہ کام نہیں کرے گا سرکچر تو بنا ہے لیکن کام نہیں کرتا ابھی میں اس کے اندر ایک سیل ڈال دیا یا جتنے سیل اس کے اندر آتے اس کو میں نے ڈال دیا جب آن کیا تو یہ اپنا کام کر رہا ہے آن ہو گیا لائٹ تو یہ کس کی وجہ سے یہ اس کے اندر جو سیل ہے بیسک یہ سیل کے وجہ سے کام کرتا ہے جانداروں کے اندر بھی ایک سیل ہوتا ہے اور وہ بیسک یونٹ اس کا لائف کا ہوتا ہے اگر یہ سیل نہیں ہوتا تو وہ اپنا کام نہیں پرفوم کر سکتا ہے جو اینٹ ہوتا ہے اس بیلڈنگ کے اندر جو کمرے ہوتا ہے اور پھر اس کے یہ جو چھوٹے چھوٹے اینٹ ہوتا ہے تو یہ فنکشن کر رہا ہے اگر یہ اندر ہوتا ہے تو بیلڈنگ نہیں بن سکتا ان کے نرکام نہیں ہو سکتے تھے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بیلڈنگ کا بنیادی جو ہے وہ اینٹ ہے جس طرح جانداروں کا جو بیسک یونٹ ہے بنیادی کا ہی ہے اس کے بارے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں نہ سٹرکچر بن سکتا ہے نہ کام کر سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹوڈنٹ سے سیل کہتے ہیں ناو نکس پارٹ سیل is the basic structural and function unit of life یہ بنیادی ساخ کے رحاظ سے اور کام کے رحاظ سے ابھی میں نے ایکسلین کیا یہ بنیادی ہی کہی ہے سیل is the smallest unit to date carry out all activities بھی 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 بید